بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا حضروں کی ویورز کو کہیں گے ویلکم یاسر وکاس آپ کا مزبان حاضر ہے ایک اور پروڑیم کے ساتھ جیسا میں نے کل بتایا تھا کہ ہم چار انٹرویوز کا سلسلہ کرنے جا رہے ہیں جس کا بالکل کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے صرف ایک مقصد ہے کہ کرونا پر بات کی جائے اس کی جو نئی لیئر آئی ہے اس پر بات کی جائے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس پر بات کی جائے اور ہم کیا کر سکتے ہیں حکومت کیا کر سکتی ہے اور دیگر اداروں کو کیسے اس پر رسپانڈ کرنا چاہیے یا وہ کیسے رسپانڈ کر رہے ہیں اس بات پر بات کی جائے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مختیار خان صاحب امیدوار ہیں صبح اسمبلی کے لیے پی پی ٹو سے ویلکم کریں گے آپ کو مختیار خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاسر وکاس بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے لوگوں سے بات کر سکو کرونا کے مطالق اور ایک آگائی مہم جو آپ نے شروع کیا ہے اس کا ایک حصہ بنو تو میں آپ کی اس کوشش کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جو باتیں ہیں اس سے ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ سیکھیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں بلکل ہمارے جو پروگرام میں اس کا مقصد یہی ہے کہ جو باقی ممالک میں جیسے پچھلی لیئر میں یوکے میں پروگرمز ہوئے اور اب انڈیا میں جو لیئر پہنچ گئی ہے اس طرح کا محول ہمیں نہ دیکھنا پڑے اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہمارے ساتھ ہوں تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا بیماری ہے اور یہ کس حد تک خطرناک بیماری ہے اس پہ ذرا ہمیں بتا دیں اور میں ویورز کے لیے بتاتے چلوں کہ آج مختیار خان صاحب کو ہم نے دعوت پروگرام میں اس لیے دی ہے کہ یہ مختلف ملکوں میں جا چکے ہیں اور بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں رہتے بھی باہر ہیں تو یہ ہمیں ایک اچھا ویور دے سکتے ہیں کہ باقی ملکوں نے کس طرح سے اس ویورز پر ریسپونڈ کیا اس پہ کیا کیا اقدامات کیے انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار کیے اور ان کو ہم چچ میں یا چچ کے لوگ بطور عام لوگ اس پہ کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو مختیار خان صاحب پہلا سوال وہی کہ آپ سمجھتے ہیں کرونا بیماری ہے یا یہ کتنی خطرناک بیماری ہے جی دیکھیں اس سے تو کوئی کسی کو یعنی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ کرونا ایک بیماری ہے لیکن اس میں جو مثلا ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا جو ہمارے پاکستان کے لوگوں کو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ جو مثلا ایک صحتمند انسان ہو نوجوان ہو جس میں جو ایمیون سسٹم ہے جس کا مضبوط و قوت مدافعت تو اس کے اوپر اتنا اثر نہیں کرتی اور اس کے اوپر ایک عام بخار کی طرح یا زکام کی طرح ایک پیش آتا ہے اور اس کے بعد ایک ہفتہ دس دن بیمار وہ انسان رہتا ہے اس کے بعد وہ صحیح ہو جاتا ہے لیکن جس انسان میں اگر کوئی بیماری ہو وہ چھوٹی ہو یا بڑی مثلا دل کے عرضے کا کوئی مریض ہے یا کوئی مثلا شگر کا مریض ہے یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے جس کو آپ کرونک یعنی ڈیزیز کہتے ہیں اگر کسی شخص میں کرونک ڈیزیز ہے تو یہ اس شخص کے لیے ایک بہت بڑی یعنی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اور یہ ہمارے جو پاکستان میں ابھی جو کرونا کی جو امواد کی پرسنٹیج ہے وہ باقی ممالک سے بہت زیادہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے اور اس کے اوپر ہمیں یعنی جتنی بھی احتیاط ہم سے ہو سکے اس سے ہمیں زیادہ کرنی چاہیے تو یہ سے تو کوئی کسی کو یعنی اختلاف نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا یعنی پورے ورلڈ کا ایک مسئلہ ہے اور ہمیں اس کے اوپر سیریسلی یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیریس اس کے اوپر یعنی سوچیں کہ کیا ہم اپنے لوگوں کو اپنے والدین کو اپنے بڑے بزرگوں کو اور ان لوگوں کو جو بیمار رہتے ہیں ان کو کیسے بچا سکتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہیلتی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مجھے تو کیا ہونا ہے لیکن آپ کی وجہ سے کسی اور کی جان جا سکتی ہے ہم نے اپنے لوگوں کو یعنی بچانا ہے اگر فرض کرو مجھے اپنے امیون سسٹم پر یا اپنی باڈی پر یا اپنی صحت پر ویسے بروسہ تو انسان کسی کے انسان کا نہیں ہے سب لوگ آجز ہیں کمزور ہیں اور اللہ کی یعنی ذات نے سب کو ایک جیسا بنایا لیکن کئی لوگ تھوڑے سے صحت مند ہیں تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم سے اگر یہ بیماری کسی ایسے شخص کو لگ گئی اگر وہ پہلے سے کچھ کسی بیماری کا شکار ہے تو اس کی جان لے سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں ایسے ٹاک شوز کرنے چاہیے اور بھی مختلف گلیوں محلوں میں اگائی مہم کرنی چاہیے اور ہماری جو انتظامیاں ہے ذلی انتظامیاں یا پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہم سے جتنا ہو سکے اس کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بطور میڈیا اور بطور نیشن بطور پاکستانی حکومت ہم لوگوں تک وہ اترہ پیغام پہنچا پائیں ہیں جتنے کی ضرورت ہے کرونا کے والے سے کہ ہم ماسک کیسے پہننا یا باقیہ سوپیس کے والے سے اویرنیس اتنی دے پائیں ہیں ہم صرف جو ایک چیز میں فرض کرو ہم سو جو ناکام رہے ہیں وہ ماسک کے لحاظ سے ہم بہت زیادہ یعنی ناکام رہے ہیں اور ہمارے علاقے میں یعنی ماسک یا پورے پاکستان میں یہ رجعان نہیں ہے ماسک پہننے کا یہ ہماری یعنی باقی آپ میڈیا پہ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ ہیں کرونا سے سب لوگ تقریباً آگاہ ہو چکے ہیں لیکن جو مین ہمیں مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ ماسک کا ہم یعنی بالکل استعمال نہیں کر دیں اور ماسک کے استعمال سے سیونٹی پرسنٹ تک اس بیماری پر ہم کابو پا سکتے ہیں لیکن ہمارا جو مین ایشو ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ اور ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں ہم سب یعنی اس چیز کا خیال نہیں کر دیں ماسک ہم بالکل استعمال نہیں کر دیں جس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور یہ یعنی ابھی تو الحمدللہ یعنی ہماری پوزیشن باقی ممالک کے لحاظ سے کرونا یعنی اتنا نہیں پھیلا جس طرح جس حساب سے انڈیا میں پھیلا ہے یا باقی ممالک میں لیکن پھر بھی ماسک کے پہننے سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یو اے کی یہاں پہ ابودابی جو سٹیٹ ہے یعنی ایک ریاست ہے یہاں پہ اتنی سختی کی کئی شروع میں کہ ہم لوگ بھی تنگ پڑھ گئے ہمیں تین ہزار درم جو پاکستان کے کم سے کم ایک لاکھ بیس ہزار سے اوپر بڑھ دے ہیں یعنی اگر کسی نے ماسک نہیں لگایا تو اس کو تین ہزار درم فائن کر دے تھے تو تین ہزار درم ایک عام مزہور کے لیے ایک ورکر کے لیے یہ بہت بڑی یعنی یہ بہت بڑا فائن تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تین مینے کی سیلری ہے ایسے ایسے لوگ جس کو دن میں دو دو بار بھی فائن ہوئے ہیں اور ماسک پر انہوں نے اتنی پابندی لگا دی کہ ابھی لوگوں کو عادت ہو گئی ہے اگر وہ عام دوستوں میں بیٹھے ہیں وہ ماسک لگا دے ہیں کیونکہ ایک خوف اور جو ڈر تھا اس کا فائن کا تو اس کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذلی انتظامیہ کو فرض کرو یہ مار پیٹ جیل میں ڈالنا اس کے بجائے اگر وہ فائن کر دیں اگر پانچ سو سو دو سو اور ماسک کے اوپر خاص کے طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ یعنی زیادہ تھا سیونٹی پرسنٹ ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں ماسک کی وجہ سے اچھا پیچھے ابھی کچھ دن پہلے آپریشن کیا گیا اور کچھ فائنز ہوئے شاپ سیلز ہوئیں تو اس طرح کے معاملات وہاں پہ بھی شو ہوتے ہیں باقی ممالک میں یا یو ای میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ بھی شاپ سیلز ہوتی ہیں بزنسز سیلز ہوتے ہیں ان معاملات پہ وہاں پہ یعنی یہاں پہ زیادہ تر شاپ یا بزنسز سیلز کا مسئلہ نہیں انہوں نے پہ کیا بلکہ انہوں نے انفرادی طور پر لوگوں کو فائنز دیئے ہیں انفرادی طور پر جب لوگوں کو فائنز ملتے ہیں تو وہ زیادہ احتیاط کرتے ہیں اگر مزلن کسی کی دکان یا بزنسز یا ایسی چیز سیل کرنے سے اتنا یعنی آویرنس نہیں پھیلتی کیونکہ ہر شخص کو اگر ذاتی طور پر کوئی ایسا یعنی فائنز کیا جائے تو وہ قدر بہتر ہوگا ان کا جو طریقہ کار ہے انہوں نے انفرادی طور پر لوگوں کو بہت زیادہ فائن کیا بلکہ بزنسزز کو انہوں نے زیادہ کوشش کی کیونکہ یہ ایک بزنس کنٹری ہے یہاں پر مختلف ممالک سے لوگ آتر کاروبار کرتے ہیں تو انہوں نے کاروبار کو زیادہ تر ٹچ نہیں کیا بلکہ انفرادی لوگوں پر انہوں نے زیادہ فائن لگائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذلی انتظامیہ کو بھی اسی طریقے سے انفرادی طور پر لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالیں جائے لوگوں کے کاروبار کا خیال رکھیں اور ان کے اوپر یعنی اگر جو ٹائمنگ ہے ٹائمنگ کا بے شک خیال رکھیں لیکن اگر دکان میں اندر پانچ آدمی ہیں تو کوشش کریں کہ سب پانچوں کے پانچ نے ماسک پہنے ہوئے ہو اور وقتاً فوقتاً وہ ہاتھ دھویں سینٹائزر کا یوز کریں اور جو کسٹومرز آتے ہیں ان کو بھی یہ تاقید کریں کہ برائے مہربانی آپ بھی ماسک پہنے ماسک اس لیے نہیں کہ اپنی احتیاط کیلئے بلکہ اپنے باقی مسلمان بھائیوں کو بھی اس بیماری سے بچانے کے لیے آپ لوگ ماسک کا ضرور استعمال کریں تو میرا جو مین پوائنٹ ہے میں اپنے لوگوں سے جو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ خدارہ جو بھی آپ باقی کام کرتے ہیں کم سے کم ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مختلف لوگوں سے ملے ہوں گے چونکہ آپ کا بہت لمبا سارا ہلکہ احباب ہے تو جو کرونوں کے مریض ہیں اکثر لوگ ایسے ہیں جو شروع میں کرونا پہ دیان نہیں دیتے مطلب وہ نہیں مانتے کہ کرونا کوئی چیز ہے یا نہیں ہے لیکن جب کرونا کسی کو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے پھر لوگوں کو فیل ہوتا ہے تو آپ نے کہاں تک کنڈیشن خراب دیکھی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ بیماری کتنی حضرناک ہے تیکھیں ہمارے یعنی بہت سے قریبی دوست جو میرے ساتھ سوچو روز بیٹھنے اٹھنے والے دوست ہیں ہم سب یعنی اکثر ہم بھی اپنی مہتنوں میں یعنی کنفیوز تھے یہ کیسا کرونا ہے مثلا کس کو ہو رہا ہے کس کو نہیں ہو رہا کوئی پتہ جو لوگ ہیں یعنی ان کے فیملی کے ممبرز کو یہ کرونا ہوا ہے تو ان کو ابھی یہ فیل ہو گیا کہ واقعی کرونا ہے لیکن کرونا کا جو میں نے بتایا کہ اس کا جو اثر ہوتا ہے یہ ہر انسان کے اپنی ایک بارڈی سٹرکچر یعنی اس کے قوت مدافیت پر دیپینڈ کرتا ہے تو ہر انسان کے اوپر یہ مختلف اثرات پر رتب کرتا ہے اگر کوئی کمزور قوت مدافیت والا یا بیماری والا شخص ہے تو یہ اس کی جان لے سکتا ہے ہمارے علاقے میں مثلا موسیٰ گاؤں میں بھی ایک عورت کی جان چلی گئی اس کے علاوہ آپ جو پتا ہے تحصیل حضروں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کی اس کرونا کی وبا کی وجہ سے جان چلی گئی شروع شروع میں جب کرونا کی وبا پہلی تھی تو یہاں پہ علاقہ چش سے مختلف لوگ یہاں سے یعنی ان کی ڈیتھ ہوئی یو اے میں بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہر شخص تقریباً اس پر متفق ہو چکا ہے کہ کرونا ہے اور اب جو ریسنٹلی انڈیا کی سیچویشن لوگوں نے ویڈیوز اور ٹی ویز پر دے گی تو ان کو واقعی احساس ہو گیا کہ ایک وبا ہے اور بہت کو لگتا ہے تو ابھی یہاں پہ لوگ بہت گیر کر رہے ہیں پاکستان میں اس چیز کی کمی ہے تو ہمیں جو زیادہ سے زیادہ احتیاد کرنی چاہئے اور احتیاد ہی واحد یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف احادیث ہیں تو اس میں یہی ذکر ہے کہ یعنی آپ لوگ احتیاد کریں اور جہاں جس علاقے میں وبا پھیل جائے ان کا سفر کرنا بھی انہوں نے ممنوع کیا ہے کہ آپ اس علاقے کا سفر بھی نہ کریں تاکہ یہ وبا مختلف علاقوں تک نہ پھیلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلامی جو اصول ہے اور اس وقت رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے کو مدنظر رکھتے ہوئے ویسے بھی کام روزدار لوگ تھوڑا کم ہی کرتے ہیں رمضان کی وجہ سے روزے کی وجہ سے کاروبار یعنی ٹائمنگ کم ہوتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ لوگوں سے زیادہ میل جول نہ کریں اپنے عبادات میں زیادہ سے زیادہ ٹائم سرف کریں کرونا کی وجہ سے کاروبار بند کر دی جاتے ہیں اور اس سے لوگوں کا روزدار بہت ڈسٹرب ہوتا ہے تو یو اے ایک آپ نے بتایا کہ بزنس فرینڈلی کمپنی ہے تو کتنا کتنا فرق ہے پاکستان کی پالیسی میں اور یو اے کی پالیسی میں اس کو ڈیل کرنے میں فرق جو مین میں آپ کو بتاؤ کہ ہمارے یعنی اپنے ملک کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا ایسا کاروبار جس طرح یو اے ای میں باہر سے لوگ آ کر یہاں پہ بزنس کرتے ہیں اور وہ سپیشلی یہاں پر رہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ کاروبار کر سکے اور وہاں پہ جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ تو اپنے رہائیشی اپنے ملک کے لوگ ہیں ان کا کاروبار ہو نہ انہوں نے وہی پہ رہنا ہے تو یہاں پہ ان لوگوں نے انوائرمنٹ یعنی سختی اس لیے بھی زیادہ یعنی کاروبار کے لحاظ سے نہیں کرتے تاکہ کاروبار لوگ یہاں سے اپنے ملکوں کے ٹیسٹ کیے ہیں یعنی ہر محلے میں ہر گلی میں ایک موبائل ٹیم چاہتی تھی اور ہر شخص کی ابھی میں اپنی آپ کو بات بتاؤ تو کم سے کم یعنی 42 45 ٹائم میں نے کرونا کا ٹیسٹ کروایا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ اگر اس کو حساب ایک ایوریج کے حساب سے دیکھیں تو ایوری من یعنی ایوری من میں دو یا تین ٹائم جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے یعنی منتلی 4 5 ٹائم ہم نے کرونا کا ٹیسٹ کرا ہے یہ کرونا کا ٹیسٹ جور میں فری کراتی تھی اور موبائل ٹی میں گھروں میں آپ ایسا بھی اگتائم آیا کہ لوگوں کے دروازے توڑ کر یعنی اگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو انہوں نے ایسی یعنی توڑ کر اندر گزیں اور ان کے کرونا کے ٹیسٹ کی ہیں تاکہ پتہ چل سکیں کہ کس کو کرونا ہے اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلا جو ان کا پلان تھا کہ زیادہ سے زیادہ کرونا کا ٹیسٹ ہو اس کے بعد انہوں نے مختلف یعنی اپنے جو بین السبائی یا بین سٹیٹ جو سٹیٹس کے درمیان جو راستے ہیں مثلا دبئی اور ابودوی کے جو راستہ وہ بند کر دیا وہ بند کر دیا اور وہ انہوں نے ایک پوائنٹ لگا دیا کہ جس شخص کے پاس کرونا کا ٹیسٹ ہوگا وہ صرف ابودوی میں انٹر ہو سکے گا اپنے ملک اندر بھی انہوں نے ایک سختی شروع کر دی اور جو شخص بار سے آئے گا اس کے لیے دس دن کا کرنٹائن لازمی قرار دیا اس کے علاوہ ویکسین بھی سب سے بہت اثر ہوا اور لوگوں کا جو عمدوراف تھا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چھول تھا یہ کم ہو گیا باقی جو ہماری گورنمنٹ کی مین پرابلم ہے جو پبلک گیدرنگ ہے اس کے اوپر جب پابندی لگاتے ہیں جو حکومتی نمائندے ہوتے ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہی نہیں آپ نے دیکھ ہو گا جلسے بھی ہو رہے ہیں جلوس بھی ہو رہے ہیں پبلک سے یعنی گورنمنٹ کی میٹنگ بھی ہو رہی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا مزاق ہو رہا ہے تو اس چیزوں کو دیکھ کر جو عام لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ روز ہمیں ایک تقریر کرتی ہے کہ آپ لوگ گیدرنگ نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملیں اور فون پہ بھی ہمیں یہ تاقید کی جاتی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں اور لیکن گورنمنٹ کے جو سربراہان ہیں جو نمائندے ہیں جو پبلک سربرنٹ مثلا ڈی سی صاحب ایسے مختلف عوامی نمائندے ام اے ہوگے ام پی ہوگے وزیر مشیر جتنے بھی ہیں وہ کھلے ہم جلسے کر رہے ہیں اور جلوس کر رہے ہیں گیدرنگ کر رہی ہیں تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے جو عام عوام ہیں اس کے معین میں بھی ایک بات جو ہے کہ یہ سب ایک کیا سین ہے تو اس چیز نے ہمارے جو مین جو پولیسی ہے ہم نے خود ہی اس کو کنفیوز پولیسی کر دیا ہے اس کنفیوز پولیسی کی وجہ سے ہماری جو شرع امواد ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے اگر پاکستان میں سو مریض یعنی سو بندے اگر بیمار ایک شرعہ بہت کم ہے وہاں پہ لوگوں کو کرونا کی بیمار ہی لگتی ہے تو جلدی سیحت مند ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں جو موت کی شرعہ یہ سب سے زیادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کیا لوگ جان بوچ کے آسپیٹل فیسیلیٹیز بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن جو ایشو ہے کیونکہ ہمارا ملک میں ہر جگہ پہ ہیں ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں کہ لوگ مریض روڈوں پہ پڑھ ہوئے ہیں ایسا کوئی ایشو بھی نہیں ہے ہم ایشو ہے کہ ہم نے اویرنس بہت کم کرائی ہے ہم نے اس کو یعنی ایک ایسا کنفیوز بیماری ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہر آدمی کے لئے آپ نے پہلے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں KPK کے کچھ وزرات ہیں وہ کم سے کم پچاس لوگ اکٹے ہو کر نہ کسی نے ماسک لگایا ہوا تھا نہ کسی نے اس میں یا جھوٹ ہے یہ کرونا ہے بھی کہ نہیں جب تک ہم یعنی ایک سٹیٹ ایک پالیسی کا جو سسٹم ہے وہ نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم اس بیماری پر کابو نہیں پاتے تو جو میرے لئے ایس اوپیز ہیں جو عوام کے لئے ہیں جو غریب دکاندار کے لئے ہیں جو ایک لیبر کے لئے ہیں وہی ایس اوپیز وزیر اور مشیر اور ایسے حکومتی نمائندے اور جو بڑے بڑے افسران ہیں اگر وہ بھی پبلک میں جاتے ہوئے لوگوں کو شو کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی اس ٹیسٹ نہیں ہوتے میں پچھلے دن سن رہا تھا کہ ہمارے حضروں میں اگر آپ کرونا کا ٹیسٹ کراتے ہیں تحصیل حضروں کے اسفتال میں تو آپ کو ریزلٹ پندرہ سے بیس دن میں آتا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو دس دس بارہ بارہ دن ریزلٹ نہیں آئے تو اب ہی اگر کسی کو کرونا کی بیماری آج ہے اور اس کو ریزلٹ پندرہ دن کے بعد آئے تو اس کی کیا سیچویشن ہوگی آیا وہ بیماری میں بہت زیادہ ہاں وہ تقریبا یا تو ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے یا بیماری اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہونے کی قابل ہی نہیں ہوتا تو مین جو ٹیسٹ میں نے آپ کو جو مین بات بتائی ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیسٹ کا جو گورنمنٹ کے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے جنی پرائیویٹ تو جو کر رہے ہیں چھے ہزار پانچ ہزار روپے لے رہے لیکن کوئی غریب کوئی غریب پانچ ہزار یا چھی ہزار روپے دے سکتا ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا تو میں سمجھ دا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کے جتنے اسپطال ہیں ان میں یاد و ٹریسٹ فری ہونے چاہیے اور اگر فری نہیں بھی ہے تو اس کے فیس اتنی بناسب ہو کہ ہر آدمی کو اگر کوئی عام غریب آدمی اگر یہ محسوس کرے کہ مجھے کرونا کی کچھ انفیکشن ہے یا اس کو ایسے سمٹم اپنے آپ میں اپنے فیملی ممبر میں محسوس ہو تو اس کو دکت نہ ہو اور وہ فورا جائے وہاں پہ اپنا ٹیسٹ کرائے گورنمنٹ اسپطال میں 24 آور اس کو ریزلٹ ملے اور اس کے بعد اگر وہ پوزیٹیو ہے تو کرنٹائن کرے تھوڑا سا احتیاط یعنی سیپریٹ کرے اس کو آئیسولیٹ کر دیں اور اس کا علاج شروع کر دیں اگر اس کا مثلا نیگیٹیو آتا ہے تو وہ نارمل ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے علاج کرائیں میں بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے وہ اگر کسی کو عام زکام ہو گیا بخار ہو گئی یا خانسی ہو گئی تو وہ بھی ڈاکٹر کے پاس ڈر کے مارے نہیں جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ میں کرونا ہو اور اس کو ایک خوف محسوس یعنی کرائیل ہو جاتا ہے اور اس کو ڈیفکلٹی ہوتی ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا کریں گے یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہئے گورنمنٹ ہمارے جو منٹلی لوگوں کو گائیڈ کریں ان کے جو ذہنی طور پر اس کو تعلیم دیں اس کو awareness پیدا کریں کہ یہ بیماری اگر آپ شروع میں اس بیماری کا آپ پتہ چل جائے اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ یعنی آپ اس کو شکست دے سکتے ہیں تو کوئی شخص بھی اگر بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جلدی چلا جائے گا لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم صرف لوگوں کو علاقوں میں گاؤں میں شہروں میں کان پکڑاتے ہیں مرغہ نہیں ہمارے پاس موجود ہیں ساتھ ہمارے نور اسلام ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ مختلف لوگ موجود ہیں وعید علی ہیں وہ سب آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور ہماری نشتیات دیکھ رہے ہیں اچھا ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے لوگوں کی طرف سے جب ہم ایسے پروگرام کرتے ہیں لوگوں کو ڈرائیں نہیں جی آپ لوگوں کو بتائیں کہ کوئی بیماری نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ اس طرح سے لوگوں کو ڈرائیں تو یہ کونسپٹ کیا ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں لوگوں کو ڈرانے کا یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ ڈرائیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں تو میں اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی ہے صحت ہے اور ہمارے جو اپنے چانے والے ہیں وہ جب تک اس دنیا میں ہیں اور ان کی صحت اچھی ہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں جو ہمارے گولز ہیں جو ہمارے مشن ہیں وہ سب ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم ہماری صحت نہ رہیں ہماری جان نہ رہیں ہمارے بڑے بزرگ نہ رہیں ہمارے چانے والے نہ رہیں تو بات ہے کہ احتیاط سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہے اس پہ اگر کسی کو شک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری بات ہے اور آپ لوگ ایک چیز دیکھ لیں کہ انڈیا کی جو سیچویشن ہے یا اٹلی کی سیچویشن بنی ایسا امریکہ کی سیچویشن بنی اور ہمارے اپنے ملک میں یعنی کئی بار جب شروع میں کرونا کی لیئر پہلی لیئر میں جب خراب حالت ہونے لگی تو کئی لوگ یعنی اس کا شکار ہو گئے تو میں ان لوگوں کو ایک تاقید کرنا چاہتا ہوں اگر ایک مہینہ بیس دن دو مہینے ہم مضبوط اور ایک مربوط طریقے سے احتیاط کر لیں تو یہ کرونا مکمل طور پر ہم اپنے ملک سے اس کو ختم کر سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور ہم بغیر کسی خوف و خطر کے گھوم پھر بھی سکتے ہیں تو ابھی آپ لوگ ہم مارا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ کرونا جو ہے اس سے ہمارے معاشی حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں اگر ایک گھر کے سربراہ اچھے بلے پیسے کمانے والا ہے اگر اس کو بیماری لگ جائے تو آپ کیا سمجھ دیں کہ اس کے گریلی حالات کتنے خراب ہو جائیں گے اسی طرح کئی ایسے ہمارے ممالک ہیں جن کی معاشی حالت بلکل زیرو ہو گئی ہے ہمارے ملک کی معاشی حالت بھی خراب ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ہم نے احتیاط کر کے اس چیز کو ٹیکل کر رہا ہیں اور لوگ جتنے ڈریں جو قوانین ہیں اسلامی تعلیمات کو پڑھ لیں تو جب بھی وبا آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے تو جب انہوں نے منع فرمایا تو انہوں نے یہ نعوذ بللہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالی ہر کام کے اوپر اللہ تعالی قادر ہے لیکن احتیاط جو ہے یہ لازم ہے اور یہ علاج سے بہتر ہے آج اگر آپ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری کے بعد پچاس ہزار ایک لاکھ یا دس لاکھ روپے اپنے آپ کے اوپر لگاتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ بیس روپے تیس روپے کا ایک ماس یا پچاس روپے کا خرید لیا اور سینٹائزر آپ نے یوز کر لیا اور لوگوں سے فاصلہ رکھا آپ اپنی سوشل ڈسٹنس رکھیں لوگوں سے ملے بھی صرف اور صرف ہاتھ زیادہ نہ ملائیں اور ایسے طریقے سے ان سے ملیں تاکہ آپ کی بیماری اس کو ٹرانسفر نہ ہو اور اس کی اگر کوئی بیماری ہے وہ آپ کو ٹرانسفر نہ ہو بس اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صحت مند ہو آپ کو کرونا ہو بھی جائے اور آپ اس کو باری اس چیز کو برداشت کر سکے لیکن ایک اور ایسا شخص ہے جو کمزور ہے تو اس کو ہم نے کیسے بچانا ہے تو میں اس بھائی کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مربانی آپ لوگوں میں آویرنس پیدا کریں یہ ڈر ایک آویرنس ہے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو مذاق نہ سمجھیں اور اس کو سیریس لیں اگر کل یہ چیز بڑھ جاتی ہے اور ہمارے گاؤں علاقے تحصیل حضروں میں بھی وہی سیچویشن ہو جو آج انڈیا کی ہے تو آیا ہم لوگ پھر اس کو ٹیکل کر سکیں گے بلکل بھی نہیں کیونکہ بہت بڑے بڑے ممالک اس چیز میں ناکام ہو گئے ہیں آج میں ایک اور بھی بات ایڈ ترقی یعنی صرف اور صرف ہتھیاروں کی دون میں کی ہے ٹیکنالوجی یعنی انفرمیشن ٹیکنالوجی میں شاید انہوں نے ترقی کر لی ہے لیکن جو میڈیکل کا شعبہ ہے اس میں دنیا کے جتنے بھی سائنس دان ہیں یا لیبارٹریز ہیں یا جو انسٹیوٹشن ہیں وہ ہیں کہ ہم لوگ یعنی مادی چیزوں کے اوپر اور ایسے جو اسلے کی دوڑ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں اور جو اصل انسان جو انسانی جسم ہے اس کے خیال رکھنے کے لیے جو چیزیں بنتی ہیں علاج معالجے کے لیے وہ دنیا نہیں بنا رہی تو اس سے ایک گلوبل میسیج بھی ہے اللہ کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی گلوبل میسیج یعنی پوری دنیا کو یہ میسیج ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی ترقی نہیں کی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے اوپر جو عذاب نازل کیا یہ صرف اور صرف جنجوڑنے کے لیے کہ آپ لوگ خوش اپنی تحقیقات کا تحقیق نہ کریں بلکہ طب کے اوپر میڈیکل کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ ایڈوانس ہو اور اس میں ترقی کر سکیں اچھا اینڈنگ کوئسٹن ہے میرا اس کے ساتھ ہی اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ویکسین لگ رہی ہے آج کل اور مختلف لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ شکوک وشبات ہیں تو آپ کے قریبی لوگ جنہوں نے ویکسین لگائی ہے یا کئی سے کوئی ریپورٹ ہے کہ کئی سے کوئی پرابلم آئی ہو تیکھیں ویکسین جو جتنے بھی یعنی یہ ویکسین ابھی تک فرام کی گئی ہے میرے قریبی دوست سب نے لگائی ہوئی ہے میں نے بھی لگانی تھی اور میں نے کوشش بھی کی لگانے کی لیکن انہوں کا جو ایسو پیز ہیں ویکسین لگانے کا یو ای میں تو آپ پھر ٹریول نہیں کر سکتے ان کا جو کچھ ٹرمز سے کوئی نقصان نہیں ہے اور ویکسین لگانے سے فائدہ ہوتا ہے ابھی جتنے بھی ہمارے بزرگ ازراد ہیں ابھی پاکستان میں تو میرے رہیال سے پچاس سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو یہ ویکسین لگ رہے ہیں تو میں سب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپلائی کریں اس کا کوئی اپلائی کرنے کا کوئی میسج سینڈ کرنے کا طریقہ ہے اس پہ کریں اور ویکسین لازمی لگائیں ویکسین سے جو لوگ ہیں وہ بچ سکتے ہیں اس بیماری سے تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کو اور نوجوانوں کو بھی لازمی ویکسین لگوائیں اور اس کے علاوہ نوجوان بزرگ سب ماسک ضرور پہنے یہی جو مہین چیز ہے جو سب سے سستی سستا احتیاط ہے جو ہر شخص افورڈ کر سکتا ہے اور ہر شخص ماسک کے ساتھ اگر اس میں کام کرنا ہے کاروبار کرنا تو وہ بھی کر سکتا ہے تو انشاءاللہ میرا یہ پلین بھی ہے چند دنوں میں ماسک بھی انشاءاللہ اپنے علاقے میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو انشاءاللہ ہم ماسک بھی پروائیڈ کریں گے لیکن ماسک کی قیمت بہت کم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیملی ممبر کو چاہیے کہ وہ ماسک خریدے اپنے لئے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ تمام میورز کا جو ہمارے ساتھ رہے جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہمارے پروگرام کا مقصد اور اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ آپ ماسک پہنے ماسک پہنے اور ماسک پہنے تینک یو وری مچ فور ٹائم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ